اس دیوالے کیوں نہ کچھ ہیلڈی اور بہت ہی ٹیسٹی مٹھائی بنائی جائے اور یہ مٹھائی ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ہیلڈی بھی ہے اور اتنی دانے دار بن کر یہ تیار ہوتی ہے تو باجار کی وہ ملاؤٹی مٹھائی سے اچھا ہے کہ اس بار گھیا کی یہ بلکل نئی برفی کی ریسپی آپ جرور ٹرائے کریں اور آپ نے اگر اسے ایک بار ٹرائے کیا تو آپ اس کا سواد بھلا نہیں پائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس مجھے دار گھیا کی برفی کو بنانا سب سے پہلے ایک کڑھائی میں ایک ٹیبل سپون گھی لیں گے میں دیسی گھی کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ مٹھائی اس میں اور بھی جیادہ اچھی بنتی ہے اور اب گھیا لیا ہے میں نے 800 گرام اس کو قدو کس کر لیا اور اس کو پانی کے ساتھ ہی لے رہی ہوں اگر آپ جلدی بنانا چاہتے ہیں تو گھیا کو نچوڑ کر لیں اس سے یہ جلدی پکڑ تیار ہوتی ہے اور اب جب تک گھیا ہماری پکڑ تیار ہوتی ہے تب تک ہم دوسرے برطن میں اور چیزیں تیار کر لیتے ہیں جیسے دودھ لیا ہے میں نے فل کریم ملک پاوڈر لیا ہے ان کو مکس کر لیں گے اور سکرین پہ سبھی انکریڈنٹ لکھے ہیں 300 گرام میں نے ملک پاوڈر لیا ہے 500 ایمیل میں نے دودھ لیا ہے اب پانیر لیا ہے 500 گرام آپ ملک پاوڈر بھی 500 گرام کر سکتے ہیں اگر آپ بہت جلدی بنانا چاہتے ہیں کیونکہ اگر ہم ملک پاوڈر کم استعمال کر رہے تو ہمیں یہ زیادہ دیر کوک کرنا ہوگا اچھی طرح سے اسے مکس کر لیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ مکس ہو کر تیار ہو گیا اس کو ایک سائیڈ رکھ دیتے ہیں اب گھیا کو چیک کرتے ہیں گھیا میں دیکھئے پانی ہے اس کا پانی پوری طرح سے سک جانا چاہیے اور یہ سوفٹ ہو جانا چاہیے ہمیں 90% تک یہ پکا لینی ہے اور اس کو کھلا ہی پکائیں گے تاکہ اس میں پانی نہ ہو یہ دیکھئے بس اب ہم نے اس میں یہ جو دودھ کا مکسچر تیار کیا تھا یہ ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اب لگاتار چلاتے ہوئے ہم نے پکانا ہے کیونکہ اب نیچے دودھ لگنے کا ڈر ہوگا تو اس لیے لگاتار اسے چلاتے ہوئے پکائیں گے اور اس میں کچھ چیزیں اب میں ایڈ کروں گی وہ اپشنل ہے جیسے سیفرن میں ایڈ کر رہی ہوں یہ پوری طرح سے اپشنل ہے پر اس کو ایڈ کرنے سے کلر بہت اچھا آجاتا ہے مکس ڈرائی فروٹ میں نے چاپ کر کے لیے ہے آپ یہ بھی سکپ کر سکتے ہیں اس کے بینا بنا سکتے ہیں الائچی کا پاوڈر بھی اپشنل ہے اگر آپ کو ٹیسٹ پسند ہے تو آپ ایڈ کریں اگر آپ کو اس کا فلیور زیادہ پسند نہیں ہے تو آپ اسے بھی سکپ کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے کوک کریں گے مکس کرتے ہوئے لگاتار نیچے تک چلاتے رہیں گے تاکہ دودھ بلکل ہمارا نیچے کڑھائی میں جلے نا کیسر کی وجہ سے کلر چینج ہونے لگ گیا ہے اور جب ہم چینی ایڈ کریں گے تو اس کا اور بھی اچھا گولڈن کلر ہو جائے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا تھک بھی یہ ہو چکا ہے اس کو اور بھی تھک ہونے کے بعد اب جب اس طرح کی کنسسٹنسی ہو گئی ہے تب ہم اس میں شگر ایڈ کریں گے چینی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور چینی ایڈ کرنے کے بعد اس کا کلر اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا گولڈن کلر اس میں آنے لگے گا یہ دیکھئے آپ اس کو کوک کرتے رہیں گے چینی جب ایڈ کرتے ہیں تو وہ پانی ایک بار چھوڑتی ہے اور پھر وہ تھک ہونا شروع کرتی ہے تو لگاتار چلاتے ہوئے اچھا تھک ہونے تک اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے ہم سیٹ کریں گے تو وہ برفی کی طرح سیٹ ہونے کی کنڈیشن میں جب پہنچ گئی ہے تب گیس کا برنر آف کر دیں گے اور ایک پلیٹ کو اس طرح سے گھی سے ہی میں نے گریس کر لیا ہے آپ چاہیں تو اوئل کا استعمال کر سکتے ہیں پر مٹھائی جب بھی آپ بنا رہے ہیں تو گھی کا استعمال کریں گے تو مٹھائی جیادہ اچھی بنتی ہے اور بہت زیادہ گھی ہم نے استعمال کیا نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ صرف ایک ٹیبل سپون گھی استعمال ہم نے کیا تھا اس کو کوک کرتے ہوئے اور بس اب گریس کرنے کے لیے گھی کا استعمال کیا ہے اور پلیٹ میں وہ سارا لے کے اچھی طرح سے فیلا لیا ہے اوپر میں نے پستہ سے گانش کر دیا ہے آپ جیسے چاہیں ویسے گانش کر سکتے ہیں اور اس کو بھی سپیچلا سے ایک بار پریس کر دیتے ہیں تاکہ وہ بعد میں کاٹتے ہوئے ڈرائی فروٹس نکلے نا اب اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ جلدی چاہتے ہیں تو اس کو فریج میں رکھیں سیٹ ہونے کے لیے یا پھر اس کو ایک دو گھنٹے کے لیے روم ٹیمپریچر پر اسے چھوڑ دے یہ اپنے آپ سیٹ ہو جائے گی تب اس کو کاٹ لینا ہے جیسی بھی شیپ آپ چاہیں ویسی شیپ آپ کاٹ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ورک سے بھی اسے گانش کر سکتے ہیں لازٹ میں میں ورک سے بھی گارنش کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنی دانے دار ایک دم پرفیکٹ یہ برفی بنتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے آپ اس رسپی کو جرور ٹرائے کریں مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو میری رسپی کیسی لگی اگر رسپی پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب جرور کریں میرے چینل کو ایسی ہی اور مجیدار رسپی دیکھنے کے لیے تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی رسپی کے ساتھ تھانک یو